شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن قدل لنات و بینات من الهدى والفرقان اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین و لانت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بات قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیاموا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتکون ناظرین محترم سابق ویڈیو میں ہم نے اس آیت کے زیل میں آتی بھی جو جملہ تھا لعلکم تتکون اس کے اوپر آپ کی تحبن میں تھوڑی سی بزاعتی تھی تو آج ہم اس ویڈیو میں اس آیت کے زمن میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو محاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم السیام یعنی یہ اس آیت میں اللہ مومنین کو ان کی دلجوئی کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے ان کو حوصلہ دیتا ہے کہ مومنوں کے یہ خیال نہ کرو کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ شروع تمہارے لئے پرس کیا گیا ہے تمہارے لئے اس کو لازم کرا دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ماہ مبارک رمضان اس کے روزے جو ہے آپ سے پہلے کی امتوں کے لئے بھی پرس کر دی گئے ہیں یعنی کتب علیکم السیام یعنی یہ جو آپ کے اوپر یہ لکھے گئے ہیں یہ روزے آپ کے اوپر واجب کی گئے ہیں یہ کما کتب علی اللہ ذینہ من قبل کو یہ روزے صرف آپ کے لئے اتدائی باہر نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دوسری امتوں کے لئے بھی یہ روزے واجب کیے گئے ہیں انہوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں تو یہ ایک ایسا فطری انسان کی روزہ رکھنا روزے کے جو فوائد ہیں روزے کے جو آثار ہیں یہ انسان کی فطرت کے ساتھ مربوط ہیں تو لہذا اس کے بہت فوائد ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے اس سلسلے میں یہاں پر روزے کی اہمیت کے بارے میں اس آیت کے زیل میں ہم آپ کی قدمند میں روزے کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے روزہ کی اہمیت کے لئے جیسے ایک حدیث قدسی ہے یہ حدیث قدسی تقریباً تمام منابع اسلامی کے اندر تمام منابع اسلامی مختلف منابع اسلامی کے اندر یہ روایت بینوانہ حدیث قدسی کے طور پر بیان ہو گئی ہے اور یہ روایت رمضان کے مہنے کی اہمیت کے لئے بہترین دلیل ہے کہ جس کے اندر اس روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی درمیان میں آتے ہیں تو یہ حدیث پھر حدیث قدسی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو حدیث قدسی اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی خدا کی جانب سے ہوتے ہیں اور اس کا محتوى اور اس کا اندر جو موجود جو مطلب ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں لیکن حدیث قدسی وہ محتوى اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن جو اس کے الفاظ جو ہیں الفاظ کی جو چینش ہے الفاظ کی جو بیان ہے وہ پیغمبر اسلام کی زمان مقدس سے نکلتے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث قدسی میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا یعنی روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا جزا دے دوں گا اور بلکہ بعض روایات میں تو وہاں پر بہت جگہوں میں آیا ہے دوسرے جگہوں میں اس طرح بھی آیا ہے تو یہاں پر دیکھیں انا اجزیبی کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کروں گا اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عبادت کو یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت میری ہے جیسے کہ مطلب نماز اتنی بڑی عبادت ہے نہیں کہا یعنی نماز میرے لئے الصلاة اللی نہیں کہا حج لی نہیں کہا اسی طرح سے دیگر جتنی بھی قربانی ہے قربانی دیتے ہیں قربانی کرتے ہیں نہیں کہا کہ جناب قربانی میرے لئے ہے لیکن یہ مقام روزے کے لئے ہے جس کے لئے اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی یعنی روزہ میرے لئے ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو اپنے ساتھ اپنے لئے بیان کیا تو فرماتے ہیں کہ جناب ابن عصیر معروف مفسر قرآن بھی ہیں معرخ بھی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ الصوم اللی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تمام دوسری جو عبادات ہیں وہ دوسری عبادات جتنی بھی عبادات ہیں وہ مشرقین یا دوسرے لوگ اپنے خداوں کے لئے بھی کرتے تھے یعنی قربانی کرتے تھے اپنے یعنی خداوں کے لئے بتوں کے سامنے ان کے سامنے نماز پڑھتے تھے ان کے سامنے اور جو ہے عبادات انجام دیتے تھے خوشو کرتے تھے لیکن یہ جو ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے بتوں کے لئے اپنے خداوں کے لئے روزہ نہیں رکھتے تھے تو یہ روزہ اولین بار جو ہے یہ روزہ جو ہے خدا کے لئے رکھا گیا ہے یعنی یہ روزہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے رکھا گیا ہے تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لئے ہے یعنی روزہ کسی اور کے لئے یہ عبادت نہیں کی گئی ہے یہ عبادت جس نے بھی کیا ہے اس نے اللہ کے لئے ہی یہ روزہ رکھا ہے اور اللہ کے لئے یہ عبادت کی ہے تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے بعد پھر دوسرے جملے میں فرماتے ہیں کہ یعنی میں ہی اسی کا جزا دیتا ہوں یعنی یہاں دیکھیں یہ اگر کوئی عدبیات عرب کے سے جو ہے زوگ اور شغف رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر فیل سے پہلے آنا متقلم وحدہ کی ضمیر جو پہلے لائے گئی آنا میں پھر اس کے بعد عجزی متقلم کا فیل لائیا تو فیل سے پہلے متقلم کی ضمیر کا لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ونطالہ یہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کا جو جزا اس روزے کا جو ثواب جو دیا جائے گا وہ ثواب و جزا میں ہی دے دوں گا یعنی میں ہی میں خدا اس کا جزا دے دوں گا حالانکہ سنت الہی اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک وطالہ مختلف عبادات کرنے والے اور مختلف لوگوں کے لئے فرشتے خلق فرمائے ہیں اور وہ فرشتے ان کے لئے جزا رسانی کرتے ہیں ان کے لئے توبہ کرتے ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لئے جزا پہنچاتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اس کا میں کسی کے سپرد نہیں کروں گا بلکہ روزے کا جو ثواب ہے اس کا جو جزا ہے وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں میں ہی اس کو جزا دے دوں گا یہ کتنی بڑی بہا فضلت عبادت ہے کہ جس کی عبادت کا یعنی جزا اور ثواب وہ خود خداون تبارک وطالہ دے دیں گے اور جس طریقے سے خداون تبارک وطالہ اس کا مقام اتنا بلند ہے اتنا رفی ہے کہ وہ جس طرح اس کی ذات لا متناہی ہے اسی طریقے سے اس کا جزا اور اس کے ثواب بھی لا متناہی ہوگا لہٰذا جو شخص جتنی ذرفیت کے ساتھ اس روزے کے ساتھ جب وہ خدا کے حضور میں پہنچے گا تو خداون تبارک وطالہ بھی بے تہاشا بے شمع اس کو جزا اور ثواب اس کو عطا کرے گا یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت جس کا خدا جو ہے وعدہ کرتا ہے خدا فرماتا ہے کہ اس کا جزا میں ہی دے دوں گا اور یہ روزہ جو کہ میرے لئے ہے اور اسی کا جزا میں ہی دے دوں گا اور بعض جگہوں میں تو یہ کہا گیا کہ انا اجز ہو بھی انا اجز ہو بھی کا معنی ہے یعنی میں اس روزے کا جزا ہوں یعنی میں خدا اس روزہ دار کے روزے کا جزا ہوں یعنی کیا خوش بحال خوش بقت انسان ہوگا جس کے خدا اس کا یعنی قرار پائے اس کا پھر کیا مقام ہوگا کیا اس کی بلندی ہوگی تو یہ عزیزان محترم یہ ہے ماہ مبارک رمضان جس میں آپ اللہ کے حضور آئے ہیں آپ کو جیسے کی میں نے سابقہ ویڈیو میں بتایا کہ آپ کو بولایا نہیں بلکہ گیا ہے بلکہ آپ کو لے جایا گیا ہے اس مہمانی میں اس کا اللہ نے آپ بلایا نہیں بلکہ آپ کو لے گیا ہے لہذا اس وقت کو خرصت سمجھیں اور اس سے پورا پورا استفادہ کریں اور آخر میں ایک مسئلہ شرعی وہ یہ کہ دیکھیں ہم تکلید ہی بحث کر رہے تھے یعنی تکلید کوئی بھی جوان کب تکلید کرے تو کہتے کہ کوئی بھی شخص جب مکلف ہوتا ہے مکلف یعنی اس کے اوپر عبادات کرنے کا یعنی جب فرض ہو جاتا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس کے اوپر یہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی مشتہد کی تکلید کرے تو پس اگر کسی انسان نے کسی کی تکلید کیے بینا اگر اس نے ایسے ہی عامال کو انجام دیتا رہا ہو تو اگر ایسا ہو تو اس کی عامال کی کوئی حصیت نہیں ہوگی تو لہذا عزیزان محترم جو بھی اب تک کسی نے کسی مشتہد کی تکلید نہیں کی ہے تو آج اسے ہی اپنے مشتہد کا انتخاب کریں اور کسی مشتہد کو جو جامع شرائط ہو جو عالم ہو ایسے مشتہد کی تکلید کریں ایک سپارٹ ہوئے جو ہمارے مسائل کا بیان کرنے کا اسی کی تکلید کریں اور اسی کے مطابق اپنے عامال کو اپنے فرائض کو اپنے احکامات کو اپنی زندگی کی جو راہ ہے اسی کے کہنے کے مطابق آگے بڑھائے اسی کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين